اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رزا اور آپ زشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین انوکھی بارات جس بارات کی میں آپ بات کر رہا ہوں یہ ہے جی بارات آئی ہے ہیلیکوٹر پر اور ثوابی کا رہیشی ہے ذکریہ جو بارات لے کر جو ہے وہ پہنچا ہے بشاور خیبر پختوخاں میں اور یہ اچینی بالا گاؤں ہے جہاں پر یہ بارات پہنچی ہے اور وہاں جو ان کے سوسر ہیں ان کا نام رحمان شاہ بتایا جا رہا ہے تیس منٹ اس دھولے نے قیام کیا جس کے بعد یہ واپس جو ہے وہ دھولن کو لے کر ثوابی چلا گیا تو ساری ویڈیو بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں اور ویڈیو کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح بارات جو ہے وہ نکلی کتنے لاکھ روپے جو ہیں اس کے اوپر خرچ آئے کیونکہ کرایا جو ہے وہ ہیلیکوپٹر کا کتنا تھا تین گھنٹے چالیس منٹ کا یہ دورانیا ہے جو بارات آئی بھی ہے گئی بھی ہے چھے افراد پر یہ بارات مشتمل تھی دھولا چھے افراد کو لے کر جو ہے اس ہیلیکوپٹر پر سوار ہو کر دھولن کو لے کے جانے کے لیے اپنے سسرال پہنچا جہاں اس نے تیس منٹ جو ہے وہ قیام کیا اس کے بعد واپس دھولن کو لے کر آہ سوا بھی آہ چلا گیا اور آہ یہ اس آہ کرایا کی اگر ہم یہ ٹوٹل جو ٹائمنگ ہے آنے اور جانے کی وہ تین گھنٹے چالیس منٹ بتائی جارہی ہے اور بتایا یہ جارہا ہے کہ جو کرایا آہ ٹوٹل جو کرایا ہوا تھا آہ وہ آٹھ لاکھ روپے تھے یعنی کہ ٹوٹل کرایا آہ جو اس کا بنتا تھا وہ آٹھ لاکھ روپے تھا آٹھ لاکھ روپے جو ہیں وہ وصول کیے گئے دھولے سے اور دھولن کی یہ خواہش تھی کہ بارات جو ہے وہ ہیلیکوپٹر پر پہنچے اور دھولن کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے دھولے نے آہ بارات جو ہے دھولا ہیلیکوپٹر پر لے کر پہنچا اس سے پہلے ہم نے دیکھا گجرات میں اور ریکوٹلی میں اور مختلف جگہ پہ اس سے پہلے بھی آہ جو بارات ہیں وہ جہاز پر بھی آئی ہے اور ہیلیکوپٹرز پہ اکثر ہم نے دیکھا مطلب پچھلے دو تین سال پہلے باراتیں آتی رہی ہیں ہیلیکوپٹر پر لیکن خیبر پختوں خواہ میں کیونکہ اس سے پہلے جو بارات آئی ہیں ہیلیکوپٹر پہ وہ پنجاب میں آئی ہے سندھ میں آئی ہے پنجاب میں دو تین جگہوں پہ آئی ہے سیالکورٹ میں گجرات میں لیکن پہلی بار جو ہے آہ بلکہ یوں کہا جائے کہ ابر پختوں خواہ کی پشاور کی تاریخ میں پہلی بار بارات ہیلیکوپٹر پر پہنچی ہے دولہ ہیلیکوپٹر پر لے کر آہ دولہ کو لے کر جانے کے لیے پہنچا اور آہ بڑی تعداد میں آہ شہری جو ہیں وہ وہاں پر پہنچے لوگ وہاں پہنچ کر حیران ہو گئے اس انوکھی بارات کو دیکھنے آہ کے لیے آہ کافی آہ شہری جو ہیں وہ وہاں پر پہنچ کر انہوں نے آہ جو ویڈیوز ہیں وہ بنائیں اور وہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر ڈالیں تو ڈالتے ہی سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز ہیں وہ وائرل ہو گئیں اور ابھی آہ جو آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس وقت سوشل میڈیا پر یہ جو ویڈیوز ہیں وہ گردش کر رہی ہیں اور آہ جو سوشل میڈیا سارفین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آہ ٹھیک ہے مہنگائی تو ہے لیکن ہمارے پاس عوام کے پاس اتنا پیسہ ضرور ہے کہ عوام جو ہے وہ ہیلیکاپٹر بھی افورڈ کر سکتی ہے برات پر اور آہ برات خیبر پختوں خواہ کی تاریخ میں یہ انوکھی آہ برات آئی ہے انوکھی شادی ہوئی ہے اور اس برات کی جو ویڈیو ہے وہ اس وقت تمام آہ سوشل میڈیا کی سائٹس پہ آہ تمام نیوز چینلز پر یہ خبر اس وقت آہ گردش کر رہی ہے اور آہ زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے اس اس ویڈیو کو یہ جو ویڈیو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ویڈیو دیکھی جا رہی ہیں اور اس ویڈیو یہ جو برات ہے اس کو لے کر تفسر بھی کیا جا رہے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے اور ہم بھی آہ اس موقع پہ آہ دولہ ذکریہ جو ہیں ان کو شادی کی مبارک بات دیتے ہیں اور میں یہ چاہتا تھا کہ آہ دیکھیں جہاں ہم آپ کو لیٹس نیوز بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک بریکنگ نیوز ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور اس وقت کی یہ جو خبر ہے وہ ہر چینل پر اس وقت یہ خبر چل رہی ہے اور سوشل میڈیا پہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے اور آخر میں آپ سے جو ہے وہ گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سسکرائب کریں ہماری حوصلہ ابزائی کے لیے اور پیس بک پہ ہمیں فالو کریں کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہیں جو لیٹس نیوز اور جو ٹاپ نیوز ہوتی ہیں ٹاپ سٹوریز جو ہوتی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں اور اسی طرح شیئر کرتے رہیں گے اور آپ کے لیے نئی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے لیے اسی طرح سے لے کر آتے رہیں گے اور اس سے پہلے اکثر ابھی کیونکہ شادیوں کا سیزن چل رہا ہے اور شادیوں کی سیزن میں آپ کو پتا ہے کہ ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس دن کو کیونکہ براد کا جو دن ہوتا ہے جو شادی کا دن ہوتا ہے اسے یادگار بنانے کے لیے ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے جتنی اس کی حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت میں رہتے ہوئے وہ اپنی اس دن کو یادگار بنانے کے لیے پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کیا جائے تو جو پیسوں کی بارش ہے وہ تو چلتی رہتی ہے لیکن یہ جو انوکی شادی ہے وہ دیکھنے کو مطلب کم از کم دو سال دو سال پہلے اس طرح کی چیزیں ہم نے دیکھی تھی اس کے بعد اب دیکھنے کو دوبارہ جو ہیں وہ ملی ہیں اور اس سے پہلے جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ گجرات میں سیالکورٹ میں کوڑلی میں مختلف اس طرح کے جو برات ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملی اور ایک دفعہ مجھے یاد ہے چنیوٹ میں دولا ٹریکر پہ پہنچا تھا دولا کو لینے کے لیے تو اس طرح کی جو انوکھی چیزیں ہوتی ہیں انوکھی جو برات ہوتی ہیں جو شادی کی تقریبات ہوتی ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں تو مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ